اسلام علیکم سب کو پیار بھڑا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا میں ہوں شاہد صدیقی جب بالکل آپ نے صحیح تھم میل دیکھا اٹلی نے ایک بہت بڑا اعلان کر دی ہے سیزنل ویزے کا اور یہ جو ویزہ ہوگا یہ نائن منت اس کی جو ہے ڈوریشن ہوگی نائن منت کا یہ سٹارٹ میں آپ کو ویزہ ملے گا اور نائن منت کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا ریکارڈ کیسا ہے آپ کام کیسا کرتے ہیں اور اگر آپ کا کام اچھا ہوا تو اس ویزے کو آگے بھی وہ بڑھائیں گے اور جن کا کام اچھا نہیں ہوا تو ان کو کہیں گے بھائی آپ اپنے گھر واپس چلے جاؤں اچھا اس ویزے میں خوبی ایک بہت بڑی ہے کہ یہ ویزہ جو ہوگا نائن منت کا اس میں آپ پورا یورپ میں بھی جا سکتے ہیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جہاں آپ چاہے یورپ کے اندر آپ گھوم سکتے ہیں ہاں صرف اس ویزے کو اوپر آپ کسی کنٹری میں جا کے یورپ کی کسی اور کنٹری میں جا کے ورک نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو نائن منت کا ویزہ ہوگا یہ ایگری کلچر کا ویزہ بھی ہے ایگری کلچر کے زیادہ ویزے ہیں فیکٹریز وغیرہ ہوتلنگ میں شاپ کیپنگ کیپرنگ کا کام اور کافی سارے جو ہیں اس میں انہوں نے ویزے جو ہیں ایشو کرنے ہیں یا کیے کرنے کا مطلب انہوں نے کل یہ اعلان ہوا ہے ان کا کہ نائن منت کا جو سیزنل ویزہ ہے اس کا نام سیزنل ویزہ ہے یہ ایشو کیے جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اعلان ہوتا ہے تو گورمنٹ کی طرف سے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ سچائی ہوتی ہے اس میں غلط بیانی نہیں کی جاتی اچھا بعض کنٹرییاں جو ہیں یہ اس قسم کی پولیٹک کرتے ہیں پولیٹک کیا ہے اس میں کہ دونوں کا فائدہ ہے گورمنٹ کا بھی فائدہ ہے اور ورکر کا بھی فائدہ ہے گورمنٹ کا کیا فائدہ ہے کہ گورمنٹ اس قسم کے ویزے جب ایشو کرتی ہے تو وہ اپنا ٹیکس لینے کے لیے اس قسم کے ویزے جو ہیں وہ ایشو کرتی ہے ان کو ٹیکس ملتا ہے آپ کام کریں گے آپ اپنی سیلری لیں گے اس میں سے آپ ٹیکس لیں گے گورمنٹ کو تو گورمنٹ کا اس طرح فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے جو آپ لوگ دوسری کنٹریوں سے آتے ہیں جو لوگ کام نہیں کر رہے اپنی کنٹریوں میں یا کام نہیں مل رہا کافی ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ کام جو ہے وہ نہیں ہے یا نہیں ان کو ملتا یا ان کی خواہش ہے جی کہ ہم ابروڈ ہی جائیں گے وہاں پر جا کے ہی ہم کام کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور گورمنٹ کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے ان کو ٹیکس مل جاتا ہے تو بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا ہے سیزنل ویزے کا تو آپ اپنا ویزہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں جس لائن کے آپ ہیں جس سکیل کے آپ ہیں اسی سکیل سے آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی ٹیکنیکل ہینڈ ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیٹیفیٹ کی انہوں نے ریکوائیڈ آئی ہے کہ آپ کو اس کا سیٹیفیٹ چاہیے تین سال کا کم سے کم آپ کو تجربہ ہونا چاہیے اس میں ڈرائیونگ کے بھی جو ہے ویزے انہوں نے نکال لے ہیں ہر قسم کا میکینیکل آوٹو میکینیکل اس قسم کے کارپینٹر اگری کلچر اس قسم کے بھی ویزے انہوں نے نکال لے ہیں اور جو کہ ٹیکنیکل ہینڈ لوگ ہیں ان کی سیلری کچھ زیادہ ہے بتائی نہیں گئی لیکن جو نارمل لوگ ہیں جیسا کہ اگری کلچر کا کام ہے یا ہوتلنگ جو مطلب ڈش واش کا کام ہے ان کی سیلری جو انہوں نے بتائی ہے آٹھ گھنٹی ڈیوڈی ہوگی اور کم سے کم جو ریٹ ہے وہ وان تھاؤزن ٹو ہنڈڈ جی ایرو ان کی سیلری ہوگی تو آپ جلدی کیجئے آپ اپنا اپنے ڈاکرومنٹس تیار کریں اپنی فائل تیار کریں اپلائی کریں صرف اس کی آپ کو ویزا فیس دینی پڑے گی اور میں بھی اگر کوئی ایسی بڑی فرم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں لیکن آپ اپنے اخراجات جو ہے وہ برداشت کریں مطلب اپنا ٹکٹ بائی اے ٹکٹ جو ہے وہ آپ نے خود پے کرنا ہے ویزا فیس جو ہے آپ نے خود پے کرنی ہے میڈیکل جو ہے وہ جو ہے وہ کمپنی دے گی آپ کا رہائش جو ہے وہ سٹارٹ میں آپ کو دیں گی ان کا کچھ پیریڈ ہوتا ہے کچھ ویک کا تو اس کے بعد جو ہیں وہ کہتے ہیں جو آپ اپنا بندوبست خود کریں وہ آپ کو ایگریمنٹ کے اندر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ اٹلی کے اندر رہائش کا بھی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے اگر آپ کو عام کرتے ہیں تو بلکل ایشیو نہیں ہے کافی سارے لوگ اس طرح کمپائنڈ رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے آپ کا جو رینٹ ہے اور رینٹ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے تو یہ تھی آج کے لیے نئی نیوز آپ کے لیے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھے سی ویڈیو میں اللہ حافظ